آج ہم ان پیج اردو ٹیوٹوریل کلاس نمبر ساتھ اس کی ویڈیو میں ایڈٹ مینیو کا دوسرا پارٹ سیکھیں گے ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت بہو بھی جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو شکیل انجم کا سلام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لرن ویڈ انجم یور آن لائن لرننگ سورس اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل کی آئیکن کو کلک کر کے آل کی آپشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج ہم ان پیج اردو ٹیوٹوریل اس کی ساتھویں کلاس میں ہیں اور ایڈٹ مینیو کا پہلا پارٹ ہم کر چکے ہیں اور آج اس کا دوسرا پارٹ ہے اس سے پہلے ہماری ان پیج کی جو کلاسیز ہیں ان میں کلاس نمبر ایک ہے انٹرودکشن ان پیج ہے آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری کلاس ہے اردو کیسے لکھے جا سکتی ہے آئی بٹن میں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا آپ اس کو لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کلاس نمبر تین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کلاس نمبر چار اور کلاس نمبر پانچ بھی آئی بٹن میں آپ کو نظر آئے ہوں گے لاسٹ ہمارا جو لیکچر تھا وہ تھا ایڈٹ مینیو کا اور وہ پہلا پارٹ تھا کچھ حصہ جو رہ گیا وہ پارٹ ٹو میں ہے تو ہم آج بڑھتے ہیں سب سے پہلے ایڈٹ مینیو کے سٹوری ایڈیٹر میں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جی پاکستان ہمارا پیارا بطن ہے تو یہ ٹیکسٹ میں نے ایک بارہ کے سائز پہ لکھ رکھا ہے اگر میں اس کا سائز یہاں سے کم کرتا ہوں تو یہ بہت چھوٹا میں نظر آئے گا نائن پوائنٹ پہ ہے اگر ہمیں سارا ٹیکسٹ ہی اپنا جو ہے وہ اسی طرح سے لکھنا ہے ہمارا پورا ڈاکومنٹ ہی اس سائز میں بننا ہے تو اتنی فانٹ رکھنی ہے تو وہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو دیکھنا اگر اس سے بھی چھوٹے جیسے ہباروں میں چھوٹی فانٹیں استعمال ہوتی ہیں اس سے بھی اگر چھوٹی کہیں پہ استعمال ہونی ہے فانٹ ہماری تو پھر ہمارے لئے اس کو دیکھنا بڑا دشوار ہوگا جیسے یہ صرف لائنیں نظر آ رہی ہیں تو سٹوری ایڈیٹر ہمیں یہ سہولت دیتا ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ ہمیں نارمل سائز میں نظر آئے گا ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں جیسے میں یہ بھی لیکھ رہا ہوں تو یہ سٹوری ایڈیٹر کا ہمیں یہ فائدہ ہے اسی طرح اگر یہ فانٹ بہت بڑا ہم سائزز کا کر دیتے ہیں ہمارے کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جس میں بہت بڑی فانٹ ہے تو ہمیں بجائز کہے کہ ہر پیج پہ لیتا جانا پڑے ہم اگر سٹوری ایڈیٹر کا استعمال کریں گے تو ہم اس پہ آسانی سے تبدیلی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اگر ہمارے ڈاکومنٹ میں میں یہاں سے اس کا سائز نارمل کر دیتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں پیج ڈیلیٹ کرنے ہیں تو یہ ظاہرہ اس ٹائم فریز ہیں پیج ڈیلیٹ کرنے کے لیے پیج ہونے چاہیے انزرٹ میں جائیں گے اور یہاں سے پیج ہمیں کتنے چاہیے میں یہاں سے کوئی چار پیج لے لیتا ہوں تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل جو پیج ہو گئے ہیں وہ پانچ ایک پہلا تھا اور اس ٹائم ہم دوسرے پہ ہیں تو میں یہاں سے اگر یہ ٹاغل کرتا ہوں تو فرس سیکنڈ تھرڈ میں ہم جاتے ہیں ایسے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں سے باقی کے پیجوں کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تو اب یہ میری کمانڈ ہائی لائٹ ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ نمبر ٹو سے لے کے نمبر فائیب تک مجھے پیج نہیں چاہیے تو وہ ڈیلیٹ کر دو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائیب ہیں اس کے بعد پریفیرنسیز ہیں اس میں اپلیکیشن ہے اور اپلیکیشن میں لاسٹ ہم نے جو یوز کی ہیں بائی ڈیفالٹ اس کے کلر کچھ اور ہوتے ہیں میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر دیئے سٹوڈنٹس کو تو اس میں بھی یہ تبدیلی کی تھی تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ پھر میں بعد میں بتاتا ہوں اپلیکیشن ٹائپ دیکھیں ہم اردو استعمال کر رہے ہیں اگر ہندی بھی لکھی جائے یہ اردو تو پھر ہمارا یہ ماسٹر پیج یہاں پر آتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہمیں کوئی دوسری زبان لکھنی ہے جو لیفٹ ٹو رائٹ کی بجائے رائٹ ٹو لیفٹ ہمیں چاہیے تو ہمیں یہ اپلیکیشن کو چینج کرنا پڑتا ہے یہ ماسٹر پیج جو ہے یہ اس سائٹ پہ آ جائے گا میں اکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ماسٹر پیج اور یہ ابھی ہم نے پینج چینج کیے تھے اس سائٹ کی بجائے یہ ہمارے پاس اس طرف آ رہے ہیں ہم دوبارہ اس کو واپس لے جاتے ہیں یہ اس کا کام ہے لیفٹ ٹو رائٹ کرنا اکے کیا تو یہ دیکھیں واپس آ گیا اس کے بعد ہم ایڈٹ مینیو میں دوبارہ جاتے ہیں اپلیکیشن میں تو ایرو کیز مومنٹ ہمیں بتا رہا ہے ہم یہاں سے کوئی بھی ایک شیپ بنا لیتے ہیں میں یہ والی ریکٹینگل ڈراغ کرتا ہوں تو یہاں سے جو ہمارے کی بورڈ کے ایروز ہوتے ہیں یہ والے ایرو کیز کے ساتھ اگر میں اس کو موم کرتا ہوں تو یہ ایسے موم ہو رہا ہے اس کی یہ سپیڈ ہے اس سپیڈ کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں یہ والی جو ون ایم ایم ہے اس کو کم یا زیادہ کم کریں گے تو یہ سلو ہو جائے گا جیسے میں نے ابھی کم کر کے تو میں اس کو موم کرتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے بائی ڈیفالٹ اس کی جو سیٹنگ تھی وہ ہم نے چینج کی یہ میں ڈیفالٹ کر دیتا ہوں تو اب دیکھیں یہ اپنی سپیڈ سے موم کر رہا ہے تو اس کا یہ کام ہے ایڈٹ میں پریفیرنسز میں اپلیکیشن میں یہاں سے یہ سیٹنگ تبدیل ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کنٹرول کا ہے تو دیکھیں یہ جو عام ہے یہ اس کی مومنگ ہے لیکن اگر میں کنٹرول کی کی دبا دیتا ہوں ساتھ میں تو یہ بہت سلو موم کرتا ہے عام حالت میں یہ اس کی سپیڈ ہے لیکن کنٹرول کی کی اگر ساتھ دبا دیتے ہیں یہ جو ہمارے کیڈ بورڈ پہ کنٹرول کی کی ہوتی ہے یہ والی اگر اس کے ساتھ دبا کے ہم اپنی ان کیز کو موم کرتے ہیں تو یہ کیا سلو ہو جاتا ہے تو اس کی سپیڈ کو ہم اگر کنٹرول کے ساتھ کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے ہم کر سکتے ہیں اب کنٹرول کے ساتھ اس کی یہ سپیڈ میں نے انکریز کر دی ہے عام حالت میں سلو ہے لیکن کنٹرول کے ساتھ میں نے زیادہ کر دی ہے تو یہ اس کا کام ہے ہم اس کو بھی ڈیفالٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد پکچر ہے ہم پکچر عام طور پہ جو لاتے ہیں وہ پکچر ہمارے جو پکچر باکس ہوتا ہے اس میں اپیئر ہوتی ہے لیکن اگر یہاں سے میں اس کو اکے کر دوں اور پکچر باکس یہاں سے میں لیتا ہوں اور پکچر کوئی بھی لے آتا ہوں میں یہ میں لے آتا ہوں یہاں پہ تو صرف ٹیکسٹ آ رہا ہے اٹس مین کہ ہمیں وہ جو سیٹنگ ہم نے کی ہے اس کا یہ اثر ہے کہ اگر میں اس کو انچیک کر دیتا ہوں تو اب پکچر نظر آ رہی ہے جبکہ میں نے جب اس کو چیک کیا تھا تو وہ نہیں تھا نظر آ رہا اس کے ساتھ ہمیں ٹیکسٹ بیلو مطلب کہ یہاں پہ سیون پوائنٹ پہ ہمارا جو ایف سیون ہم جو دباتے ہیں کی بورڈ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے ٹویل سائز میں ایف سیون میں نے دبایا یہ لیکن اگر میں اس کو ایف ٹین کر دیتا ہوں ایف نائن کر دیتا ہوں نظر آ رہا ہے عام حالت میں یہ میں نے سیٹنگ چینج کی تھی تو یہ اگر ہم اس سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہمیں نظر نہیں آتا یہ اب ایف فور تک ہمیں یہ نظر آتا رہے گا چھوٹا ٹیکس جتنا بھی ہو جائے یہ ہمیں ایف فور تک نظر آتا رہے گا یہ دیکھیں ایف نائن تک میں نے کیا اور یہ ہمیں ٹیکس چھوٹا سا لکھا نظر آ رہا ہے لیکن اگر یہ سیٹنگ میں یہاں سے جا کے اس کو ایف سیون کر دیتا ہوں بائی ڈیفالٹ تو اب وہ نظر نہیں مجھے یہ دیکھیں آ رہا مطلب کہ ہمارا ٹیکس کتنے تک ہمیں نظر آئے ایف سیون پہ اس کی بارہ فانٹ ہوتی ہے یہاں پہ تو میں نارمل بارہ پہ لے جاتا ہوں تو ہمیں یہ وہاں پہ دینا ہوتا ہے کہ اس سے چھوٹا یہ ہمیں ٹیکس نظر آئے یہ اب اگر میں دوبارہ یہاں پہ جاتا ہوں اور اس کو یہاں سے میں ڈیفالٹ کر دیتا ہوں اتنی اصلی عالت میں چلا گیا اس کے بعد ہے فلوٹنگ منیو زوم ہے اس کا ہنڈرڈ دیکھیں ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں منیو نظر آتا ہے لیکن اگر ہم یہ سیٹنگ وہاں سے تبدیل کر دیتے ہیں میں زوم کر دیتا ہوں تو اب میں رائٹ کلک کروں گا تو منیو نہیں آئے گا بلکہ یہ زوم آؤٹ اور زوم ان ہوگا اور یہ جو زوم آؤٹ اور زوم ان ہوتا ہے اس کی زوم انگ کو زیادہ کرنے کے لیے یہاں سے ہم انکریز کر دیتے ہیں اور کم کرنے کے لیے ڈکریز کر دیتے ہیں پھر کم زوم ہوتا ہے تو اس کو ہمیں فلوٹنگ پہ ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہے گائٹ کلرز دیکھیں ہمارا جو ان پیج ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیج ہے اور یہ اس کے مارجنز ہیں مطلب کہ ہمارا ٹیکسٹ یہاں تک آئے گا اور آگے جو اس کا پیج کا بارڈر ہے اس کے درمیان اور یہ جو فاصلہ ہے اس کو مارجن بولتے ہیں اور اس مارجن کو ہمیں کون بتاتا ہے یہ جو گائٹز ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا مارجن ہے پیج سے اتنا دور اس کا کلر اگر ہم یہاں سے تبدیل کر دیں گے تو یہ مارجن ریڈ میں نظر آئے گا یہ دیکھیں اوپر جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ریڈ میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی یہ کلر تبدیل کرنے کے لیے پلس ساتھ میں گائٹز یہ ہم یہاں سے گائٹز لے کے آتے ہیں تو یہ بلو میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس ٹائپ ان کا کلر اگر ہم نے تبدیل کرنا ہو جیسے پہلے کا ہم نے ریڈ کی ہے اس کا میں اگر یہاں سے گرین کر دیتا ہوں تو اس طرح سے یہ گرین نظر آئیں گے اس کے بعد اگر میں یہاں سے کالم لے لیتا ہوں ڈاکومنٹ میں جا کے کالم میں کر دیتا ہوں اس کے تین تو یہ دیکھیں یہ ہمیں ڈل سا نظر آ رہا ہے لیکن اگر میں اس کو تھوڑا ہائلائٹ رکھنا چاہتا ہوں اور میں کالم کا کلر یہاں سے یہ ہم کر دیتے ہیں چلیں یہ یہ دیکھیں یہ کلر اس کا چینج ہو گیا یا ییلو میں کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے تو یہ والے کلر تبدیل کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ تبدیل ہو گیا ہمیں اپلیکیشن کے اندر سوری اپلیکیشن کے اندر ان کمانڈز کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے آٹو سیو ایوری کتنے دیر بعد ہماری فائل سیو ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پہ دس منٹ ہیں آپ نے فائل بنانا شروع کی پانچ منٹ بعد بجلی چلی گئی یا کمپیوٹر کسی طرح سے بند ہو گیا تو آپ کی پانچ منٹ کی آٹھ منٹ کی یا وہ نو منٹ کی ساری کی ساری منٹ ضائع ہو گئی اگر ہم کہتے ہیں یہاں سے ٹک کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک منٹ ایک منٹ سے کم نہیں ہوتا یہ ایک منٹ کے بعد خود با خود سیو ہوتا رہے تو خود با خود وہ سیو ہوتی رہے گی فائل آپ کی نقصان نہیں ہوگا اس کے نیچے ایم منٹین مطلب یہ جو اس کے فائل بنتی ہے اس کے ساتھ اس کی خود با خود آٹو فائلیں بھی بنتی رہتی ہیں ریکاوری تو وہ آپ کو کتنی چاہتے ہیں کتنی بنیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے بیک اپ پہ کتنی فائلیں بنیں تو ایک ہم نے رکھی ہوئی ہے تو یہ ہمارا اپلیکیشن کا مینیو تھا جس میں وہ تمام چیزیں جن کا آپ سے پالا پڑ سکتا ہے جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے یہاں کہیں پہ آپ کو انٹرویو اگر اردو کے حوالے سے دینا ہے تو اس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کے لئے معلوم آتی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں کومنٹس میں کنجوسی نہ کیا کریں ہماری حوصلہ افضائی کیا کریں حوصلہ شکنی نہ کیا کریں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس میں آپ کا فائدہ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ